موسیقی آپ جس باپ کی پشت میں ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ نور ہوتا تھا نور چمکتا تھا دو واقع ہوئے عجیب حضرت حاشم عبد المطلب کے والد یہ میں انفسکم کی شرع کر رہا ہوں کہ سب سے عالی خاندان ہے میرے عورات کے نبی کا وہ گئے مدینے اسی سفر میں آگے ان کا انتقال بھی ہو گیا بکتی سال عمر تھی تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو ان کو دعوت دی کہ میرے ساتھ ایک رات گزارو تو وہ کہنے لگے کہ بی 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 ازتدار شریف ہوں میں یہ گناہ نہیں کر سکتا وہاں انہوں نے شادی کی ایک عورت سے سلمہ بنو نجار شادی کے دو تین دن بعد بازار سے گزرے تو وہ عورت آگے سے آ رہی تھی تو اس کو روک کر فرمانے لگے تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی تو شادی کر لو تو اس نے آپ کے ماتھے کو ایسے دیکھا کہنے لگی حاشم میں بھی ازتدار ہوں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور نظر آیا تھا تو میرے جی میں ہے کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے پر وہ تو سلمہ لے گئی ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آیا آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے یہ یہود جو تھے نا یہودی وہ عالم تھے کتابوں کے وہ سمجھتے تھے تو ایک یہودی عورت کی نظر پڑی تو کہنے لگے عبداللہ سو اونٹ تیری جان بچانے کے لیے زبا ہوئے تھے سو اونٹ میں دیتی ہوں ایک رات میرے ساتھ گزار لے میں سو اونٹ دیتی ہوں سو اونٹ عورت کہہ رہی ایک رات میرے ساتھ گزار سو اونٹ دوں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے دادے والی باز میں بی بی میں عزتدار ہوں سردار ہوں میں یہ گناہ نہیں کر سکتا وہ عورت بازار میں مل گئی پھر آپ نے دادے والی بات کہی کہ تو مجھے گناہ کا کیوں کہتی ہے شادی کو نہیں کرتا تو اس نے بھی ایسے دیکھا کہنے لگے عبداللہ کیا سمجھتے ہو میں بازاری طواف نہیں عزتدار ہوں میں نے تیرے ماتھے پر نبی کا نور دیکھا تھا آخری نبی کا نور تھا وہ تو آمنہ لے گئے مجھے مجھے